قائرہ صاحب ازادی کا جشن آپ کو مبارک آج مدرعظم صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ستتر سال کا جو سفر ہے وہ قابل رشک نہیں رہا کیا آپ اس بات سے متفق ہیں اور اگر ایسا ہے تو کیوں قابل رشک نہیں ہے یہ سفر جی بلا شباہ اگر ہم پاکستان کا تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا وہ مقصد حصول نہیں ہو سکا ملک بنا اس کو چلایا صحیح طریقے سے نہیں گیا اور اس کے بعد بھی آج اقوام عالم میں ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہم دنیا میں ایک بھیگ مانگنے والی قوم ہیں اور دنیا میں ہمیں بیمان کہا جاتا ہے جو کہ ہمیں ہمارے لیے کوئی اچھا شورت کا مقام نہیں ہے ہم اپنے گھر بیٹھے اپنے زون میں بہت کچھ بنے بیٹھے ہیں نہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے نہ ہمارے ہاں پوری طرح ادارے اپنا کام کر رہے ہیں نہ شاست پوری طرح ہو رہی ہے نہ لوگوں کو رلیف دے پائے ہیں نہ مذہبی ہارمونی پیدا کر سکے ہیں ہم تو غیر مسلموں کو تو ایک طرف ہم تو مسلمانوں کے ایک دوسرے قتل کرتے پھرتے ہیں مسلمان ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہیں سو غیر مسلموں کے لیے یہ ملک کیا محفوظ بنا پائیں گے سو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں ہاں مٹیرل گروت ہوئی ہے کلاشو با پچھلے ستر سال میں مٹیریل ہی ہم نے بہت گرو کر لیا لیکن وہ ایک نیچرل ساری دنیا میں دولت پیدا ہوئی ہے ہمیں بھی پیدا کرنی تھی لیکن منحصل سماج ہم نیچے گرے ہیں ایک بذب کے ماننے والوں کے طور پر ہم نیچے گرے ہیں اور آج بدکسنتی سے ہمارے پاس کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے تو دنیا کو ہم مثال کے طور پر کہہ سکے کہ ہم یہ دنیا میں ایک مثال قائم کر کے بیٹھے ہیں ایسی مثالیں دنیا بھی قائم کریں لیکن ایک بھی ایسی بات پر کہہ رہا سب بھارت اور ہم آزاد ہوئے اکٹھے ہوئے نائنٹی تھری تک تو معاشی طور پر ہم بھارت سے آگے تھے ہماری مثال دی جاتی تھی ایسیہ میں اس کے بعد ایک زیوال کا سفر شروع ہوتا ہے آج جو بھارت میں اور ہم میں باقی چیزوں کے علاوہ ایک جو نمائیہ فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ادارے مضبوط ہوئے ہیں وہاں جمہوریت کو کبھی خطرے سے دو چار نہیں ہوئی وہاں الیکشن شفاف ہونے پر یا اس پر تنازہ کھڑانی ہوا کوئی سوال ایسا نہیں اٹھا جس کی وجہ سے الیکشن جو ہے مشکوک ہو جائیں تو یہ جو ناکامی ہے کس کی ناکامی ہے کہ ہم ادارے مضبوط نہیں کر سکے شاہد عرب صاحب یہ ادارے کسی ایک میں مضبوط نہیں کرنے ہوتے سماج کے اندر جو تدریجی ترقی ہوتی ہے سماجی وہ الٹیمیٹلی لوگوں کے اندر اویرنیس پیدا کرتی ہے اور ادارے جو پولیٹیکل ادارہ ہوتا ہے وہ جون جو بڑا ہوتا ہے باقی ادارے اس کے نیچے آ جاتے ہیں اس کے اویڈینس پہ آ جاتے ہیں اور دنیا میں کوئی لیکچر دینے سے کوئی قانون بنانے سے ادارے ٹھیک نہیں ہو جاتے ہمارا علمیہ یہ تھا کہ یہاں پہ ہندوستان یہاں بنا ایک تو وہاں ایڈوکیشن ہم سے بہت بہتر تھی وہاں پہ انڈسٹری ہم سے بہت بہتر تھی انہوں نے ملک بننے کے بعد فوری طور پر ایک تو ملک بنانے سے پہلے وہ آزادیہ ہند کے لیے لڑ رہے تھے اور انفارشنیٹلی ہم پورٹی سکس تک آزادیہ ہند کے لیے نہیں لڑ رہے تھے ہم تو ایک یونیفائیڈ ہندوستان کے اندر اپنی اجاست بنانے کو تیار تھے لیکن یہ ہماری پرپریشن نہیں تھی قائد ادم دمت اللہ علیہ کی اپنی محنت تھا یہ ملک بن گیا ورنہ ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں سوائے چل چند لوگوں کے لیاکت علی خان اور ایک آت کوئی اور باقی سارے تو انگریزوں کے ساتھی تھے اور وہ حالات دیکھ کے ادھر آئے تھے سارے تو پاکستان کا جو علمیہ تھا وہ یہی تھا جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہم سے علاق ہوئے وہ پاکستان بنانے والے جو ہم سے بنگلہ دیش بنا کے علاق ہوئے تھے ایکچل پاکستان بنانے والے اور مسلم جی بنانے والے وہ تھے یہ ہمارا سبق بڑا مشکل ہے ہم کہتے ہیں ہم نے اسلام کے نام پر ملک بنایا جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ایک ادارہ ہماری فوج فوج کلونیل دور سے راج کر رہی تھی اور وہ پرو پیپل نہیں تھی بیوروکریسی راج کر رہی تھی پرو پیپل نہیں تھی اس ملک کا سیاستدان جو بڑیرہ تھا جو نواب تھا جو یہ راجے مہاراجے تھے یہ تو سارے عوام کے نمائندہ نہیں تھے یہ تو کوئی وارسرائی کا نمائندہ تھا لہذا وہ جو ادارے تھے ان کو سبل اداروں کی اویڈینس میں جانے کی عادت نہیں پڑی سب سے پہلی ڈس اویڈینس قائد عظم کے ساتھ ہوئی تھی جب کشمیر میں فوج بھیجنے کا وقت آیا آپ جانتے ہیں اس کے بات ہم نے کیا کیا پاکستان بنا چھوڑی عرصہ کاری صاحب یہ آپ دوست فرما رہے ہیں چھوٹی سی بات مجھے کرتے ہیں مجھے چھوٹی سی ایک عدارش کر لے پاکستان بنتا ہے کون سا سیاسی نظام چلتا ہے لیکن علی خان صاحب کی شادت کے بعد کون سا کس حصول کے طاعت ہم نے ملک چلایا تھا کوئی بیروگریٹ لا کے بٹھا دیا کوئی مفروض قسم کا ہم نے اٹھا کے بندہ بٹھا دیا اور پھر میلی بھگت سے ایک میجر جنرل اٹھا کے بٹھا دیا پاکستان کے اندر کون سا وقت تھا کہ ہم نے جمہوری اداروں کو چلنے دیا یہ تو عادت پڑھنی تھی نا اس خطے میں جمہوری روایت نہیں تھی ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر جمہوری روایت نہیں تھی پاکستان کے اندر یہ جو بیس پاکستان تھا یہ جو آج کا پاکستان ہے اس میں کوئی جمہوری روایہ نہیں تھے یہ ہم نے پیدا کرنے تھے ہم نے تو نہ ہم اچھے انسان بن پائے کہ ہم انسانوں کی برابری کے قائل ہو جاتے آج بھی ہم چودریوں میں سیدوں میں جاتوں میں کمیوں میں برادریوں میں پھتے ہوئے ہیں نہ ہمارے مذہب میں اس کی کجائش ہے نہ دنیا میں دموکریٹک معاشروں میں اس کی کجائش ہے آج کیا مسترولدیا ہوئے ہیں پھر یہ ہے اندوستان کو کسی افغانستان کی جنگ نہیں لڑنا پڑی اندوستان کی بیٹل فیلڈ میرا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ ذات پات اور چھوٹ چھات کا جو نظام تھا کم از کم اس حد تک تو ہم نہیں تھے اس کے باوجود انہوں نے ادارے ہم اس سے زیادہ برے تھے جی میں مادرت چاہتا ہوں ہم اس سے اچھے نہیں تھے ہم آج بھی ارشاد صاحب میں دیہاتی علاقے کرانے والا ہوں اور میں پریبلیج کلاف سے تعلق رکھتا ہوں لیکن آج بھی ہم اپنے ہاں کمزور طبقات کو برا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے ان کی شادی بیانے نہیں جاتے ان کو اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتے کہاں اللہ اور رسول کے مانوے دو گئے کائرہ صاحب وہاں بھی یہ اس سے بری حال برے حال تھے کامراج کو جس طرح سے نکالا گیا جس طرح سے اور وہ چاندھ لوگ تھے وہ وہاں کی مجاریٹی سیکولر انڈیا کی بات کرتی تھی ورنہ کانگریس بہت حد تک سیکولر جماعت تھی اور وہاں سیکولر پالیٹکس رہی وہ سیکولر پالیٹکس نے ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا ہم نہ مذہب کے مطابق چل سکے نہ دنیا کے مطابق چل سکے اللہ کی مانتے ہیں دنیا کی مانتے ہیں زلط ان کا مقدر ہوتا ہے کائرہ سب یہ بڑی امپورٹن بات آپ نے کیا اچھا کائرہ سب اب ذرا ایک سینیریو ہے جب سی او ڈی ہوتا ہے اور اس کے بعد اور تیہ ہوا کہ جو پارلیمان ہے وہ اپنے مدت مکمل کرے گی ہوا بھی پچھلے جتنے ادوار رہی خوشائند ہے کہ پارلیمان نے اپنے پانچ سال پورے کیے وہ کے بیچ میں وزیراعظم بدلتے رہے اٹھاروی ترمیم ہوئی بنیادی ذمہ داری صوبوں پر شفٹ ہو گئی اس وقت پاکستان میں اڑائی کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے سہت عامہ کے مسائل بھی اپنی جگہ ہیں پینے کے صاف پانی کے مسائل اپنی جگہ ہیں اب پندرہ بیس سالوں میں یہ مسائل سی او ڈی کے پوسٹ سی او ڈی دیکھنے یہ کیوں نہ حل ہو سکے اور یہ حل کیسے ہوں گے کیا یہ ترجیح ہے کسی کی گزارش یہ ہے کہ سی او ڈی کے بعد کیا ہوا ہم نے ایک ترتیب قائم کی ایک گمٹ بنی اور وہ گورنمنٹ بھی جیسے بنی آپ کے علم میں ہے وہ بھی لمبی بات نہیں بتانے والی دوہدار آٹھ میں ہم حکومت میں آئے تھے کیسے آئے تھے اس وقت بھی ایک کمپروماج تھا یہ تو نہیں ہے کہ کمپروماج نہیں تھا وہ بھی ایک ارجسمنٹ تھی لیکن اس کے باب جود ہم نے کوشش کی اور اس کوشش کے نتیجے میں ہم آئین کی شکل کو درست کرنے میں اور خاصی حد تک بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کو بحال کرنے میں لیکن کیا ہوا کیا سپریم کورٹ نے پارلیمان کی سپریمیسی مان لی کیا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے سپریمیسی مان لی یا وہ انٹریج جاری رہی پھر میاں صاحب آگئے ان کے ساتھ کیا ہوا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب آگئے وہاں کیا ہوا تو کیا ہم نے ہمارے اداروں نے ہمارے لوگوں نے ہمارے میڈیا نے آپ بھی دیکھیں نا میڈیا کیا ہے میڈیا نے کیا کیا اس ملک کے ملاؤں نے کیا کیا اس ملک کے مقالاں نے کیا کیا انٹریلیجنسیا نے کیا 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 کسی نے حصول کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کی ہے یا سارے اپنے اپنے ڈگڈگیاں بجا رہے ہیں اور ہم دوسرے کے اوپر پائشپٹ کر رہے ہیں ذمہ داری کیا سیاستدان کے پاس مکمل اختیار رہا کبھی کہ سیاستدان کا دریمان پکڑے ہاں اس کی ذمہ داری بنتی تھی لیکن جتنا اختیار اس کے پاس تھا اس ملک کا اختیار اصل میں تو اب تقسیم ہو چکا